ٹک ٹاک طبیعت ٹھیک ہے اچھا شروع کرتے ہیں اپنا کلاس لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز ریز یور ہینڈ پلیز اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں ٹھیک ہے تینکیو تینکیو اچھا شروع کرتے ہیں اپنے آج کا جو لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں کل ہم نے چپٹر نمبر چپٹر نمبر شروع کیا تھا چپٹر نمبر فیفٹین چپٹر نمبر فیفٹین ہم نے شروع کیا تھا تو آج ہم اس کو کیری کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو چلی شروع کرتے ہیں یہ ایڈجسمنٹ میں نے کی ہے لیول ایڈجس کیا ہے اور کلر بھی میں نے ایڈجس کیا ہے تو چپٹر نمبر فیفٹین جس کا نمبر ہومیو سٹیسز اب ہومیو سٹیسز کو کل میں نے بلکل ڈیٹیل میں پڑھایا تھا اب آج اس کو ہم کیری کریں گے کہ وہ کس طرح ہے اب ہومیو سٹیسز اس کے ہمارے پاس تین ایسپیکٹس ہیں ہومیو سٹیسز ہومیو سٹیسز کی مطلب جس کا میں شارٹ کٹ میں ٹائپس کنسیڈر کروں گا اس کے تین ٹائپس ہیں تین ٹائپس ایک ہمارے پاس ہے ایک پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے اسمو ریگولیشن اسمو ریگولیشن دوسرا جو ہمارے پاس ہے دوسرا ہمارے پاس کیا چیز ہے اور تیسرا ہمارے پاس ہے ترمو ریگولیشن تو اس چپٹر میں ان تین مین ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے کون کون سی تین مین ٹائپک کو ایک ہمارے پاس ہے اسمو ریگولیشن دوسرا ایکسکریشن اور تیسرا ترمو ریگولیشن تو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا دوسرا ٹائپک ہے کل اس چپٹر نمبر ففٹین اس کو میں نے شروع کیا تھا آج اس میں جو دوسرا مین لکچر ہے مین لکچر مطبع جس کو میں چپٹر نمبر چپٹر نمبر ففٹین کا پارٹ اے ڈسکس کروں گا جس کو میں چپٹر نمبر ففٹین کا پارٹ اے ڈسکس مطبع اس کو کنسیڈر کروں گا اور یہ ہمارے پاس ہے اسمو ریگولیشن اسمو ریگولیشن تو یہ اسمو ریگولیشن ہے کیا چیز اچھا سجاد ہٹک ریزڈ ہینڈ تو پلیز آپ سر دور آپ سر سے کنٹک کیجئے پرسنلی ان کو میسیج کیجئے آپ کو جو مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا اسمو ریگولیشن اس کی ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی پھر میننگ کو ڈسکس کریں گے اور میننگ کے بعد اس کی ہم ڈیفنیشن کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا ڈیفنیشن کس طرح ہے تو اسمو ریگولیشن کو اسمو ریگولیشن کو پہلی مرتبہ والٹر بی کینن نے نائنٹین ترٹی ون میں ڈسکس کیا تھا اسمو ریگولیشن کو ڈیٹیل میں پہلی مرتبہ والٹر بی کینن نے نائنٹین ترٹی ون میں ڈسکس کیا تھا اسمو کا مطلب ہے واتر اینڈ سالس اسمو کا مطلب ہے واتر اینڈ سالس اور ریگولیشن کا مطلب ہے بیلنسنگ پروسس ریگولیٹ کا مطلب ہے بیلنس اور ٹی آئی او ان تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پروسس کو کہتے ہیں تو ایک ایسا پروسس جس میں اینیملز بیلنس آب واتر اینڈ سالس مل ABON تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے سمو ریگولیشن سمو ریگولیشن is a type of homeostasis so it is a type of homeostasis یہ homeostasis کا ایک قسم ہے homeostasis یہ homeostasis کا ایک قسم ہے جس میں in which water and salts I mean to say ions in which water and salts ions جس میں water اور جو ions ہے اس کی concentration کو maintain کیا جاتا ہے is maintained is maintained in cells is balanced is regulated in the cells and fluids of animal body animals body کیونکہ second year ہمارے پاس زیادہ تر zoology ہے تو ہم zoology کو ڈسکس کریں گے ایسا پروسس جس میں animal کے body میں animal کے body میں جو cells ہے اور اس کے باہر جو fluids ہیں ایسی ایف ایکسٹرا سیلیلر فلیوڈ اب لیٹس سبوز یہ جو ایک سل ہے یہ ہمارے پاس دوسرا سل ہے یہ ایک سل ہے یہ ہمارے پاس دوسرا سل ہے اور اس کے درمیان یہ ایکسٹرا سیلیلر فلیوڈ ہے سل کے باہر اندر water اور آئینز کے balance کو ہم کیا کہتے ہیں اسمو regulation یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اسمو regulation اسمو regulation یہ ہمارے پاس اس میں زیادہ تر ہم water کازی کر کرتے ہیں کیوں water کازی کر کرتے ہیں کیونکہ water کے ساتھ flow of ions ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو animal body ہے یہ میں نے آپ کو first chapter کے پہلے sorry میں نے second chapter کے پہلے lecture میں discuss کیا تھا کہ animal کے body میں 70% as whole پانی ہوتا ہے 70% animal کے body میں water ہوتا ہے اور یہ water یہ اس کی جو quantity ہے یہ ایک cell سے دوسری cell میں مختلف مختلف ہے اور یہ بہت سارے کام کو کرتا ہے moment of ions یہ 70% مختلف 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 کام کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا جو وائیڈ بورڈ تھا وہ ختم ہو اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ والٹر بی کینن نے 1931 میں پہلے اوسمو ریگولیشن کو ڈیٹیل میں اکسلین کیا اوسمو کا مطلب water سارٹ ہے ریگولیشن کا مطلب ہے بیلنس تو انسان کے سل اور سل کے باہر جو فلیوڈ ہے اس میں water اور ions کے بیلنس کو ہم کیا کہتے ہے اوسمو ریگولیشن تو یہ اس کا ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن کے بعد میں ڈسکس کیا کہ اینیمل کے بوڑی میں ہمارے پاس کیا چیز ہوتے ہے اس میں ہمارے پاس ہوتے ہے 70% water اور یہی water اپنے ساتھ ions کی movement مطلب یہی water کی وجہ سے ہوتا ہے water کے ساتھ ions کی movement ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے water بہت زیادہ کام کرتا ہے ایک سل میں دوسرے سل میں جس سل میں ions کی concentration زیادہ ہوتی ہے وہاں water کی concentration کم ہوگا جس میں ions کی concentration کم ہوتی ہے تو وہاں water کا concentration ہے 70% سے اوپر ہوگا تو اس طرح یہ ہمارے پاس water function اس کی ہمارے پاس جو domain topics ہے domain topics آس موریگولیشن میں اور اس کو مطلب ہم animals کی classification کرتے ہیں کہ animals کا جو classification ہے وہ ہم اس طرح discuss کرتے ہیں کہ classification of animals ko ہم نے domain categories میں divide کیا ہے on the basis of osmo regulation ایک کو ہم کہتے ہیں osmo regulators اور دوسری کو ہم کہتے ہیں osmo confirmers ایک ہمارے پاس ہے osmo regulators ایک ہمارے پاس osmo regulator ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے osmo confirmers ایک osmo regulator ہے اور دوسرا کیا ہے osmo confirmers osmo regulators یہ ہمارے پاس ایسے animals ہے یہ ہمارے پاس ایسے animals ہے مطبع پہلے میں اس کی جو examples ہیں وہ میں discuss کروں گا اس کی اور اس کی میں پہلے examples کو discuss کروں گا اور examples کے بعد میں اس میں ہم اس کی definition کریں گے اس میں تقریبا almost all land animals تمام land animals اس میں آتے ہیں کچھ land animal میں exception ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ہمارے پاس کیا چیز ہے اس میں mostly ہمارے پاس جو marine vertebrates ہیں mostly marine vertebrates ہیں جس میں ہمارے پاس کیا چیز ہیں fishes وغیرہ ہے زیادہ تر تو یہ ہمارے پاس کیا کام کرتے ہیں اس میں اس کی جو body کی concentration ہے اس میں جو body fluids ہے اور اس میں جو concentration ہے وہ outer environment کے بنیزبت مطلب یہاں میں اس کا definition لکھ دیتا ہوں میں یہاں لکھوں گا اسمو regulation ہے تو میں لکھوں گا کہ water water and salutes concentration and salute concentration in the body fluid ہمیں لکھوں گا salutes and water concentration in the body fluids of these animals here different here is different to that of the external environment to data the external environment here let's اب یہاں دیکھو یہاں ہمارے پاس لیٹ سپوز وارٹر ہے اور وارٹر میں سلوٹس کی جو مومنٹ ہے آئینز کی جو مومنٹ ہے تو وارٹر کی ذریعی ہوتی ہے یہاں ہمارے پاس دس گرام لیٹ سپوز سلوٹ سے اور یہاں ہمارے پاس وارٹر ہے اور اس میں لیٹ سپوز ایک گرام سلوٹ سے تو جو ایکسٹرنل انViornment اور body of the animals اس میں جو salute کی concentration ہے وہ different ہے اگر ایسا ماہول ہے جس میں body of the animals اور ایکسٹرنل انViornment میں body of the animals میں saluit کی concentration اور ایکسٹرنل انViornment میں salut کی concentration یہ different وہ تو پھر اس اس قسم کے اینیملز کو ہم آسمو ریگولیٹرز کہتے ہیں اور اس میں آل موسٹ آل لینڈ اینیملز آتا ہے اور موسٹی میرین اینیملز اس میں آتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں آسمو کنفرمرز کو تو آسمو کنفرمرز ہمارے پاس ایسے اینیملز ہیں آسمو کنفرمرز یہ ہمارے پاس ایسے اینیملز ہیں اس میں زیادہ تر کارٹیلیجنس فشز آتے ہیں کارٹیلیجنس فشز آتے ہیں اس میں کارٹیلیجنس فشز اس میں زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں اور کارٹیلیجنس فشز کے علاوہ ہمارے پاس اس میں موسٹ سائیکلو سٹرومز اب موسٹ سائیکلو سٹرومز یہ بھی ہمارے پاس ایسے ہیں کہ سلوٹس این وارٹر کنسنٹریشن بلکل آپ نے صرف اس کو چینج کرنا ہے یہاں دیکھو اس ڈیفرنٹ کو آپ نے سیم میں بدلنا ہے اس ڈیفرنٹ کو آپ نے سیم میں بدلنا ہے باقی بس یہ ہی ڈیفرنیشن ہے کس طرح یہ ہی ڈیفرنیشن ہے چلو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیفرنیشن کو دوبارہ میں لے کر دیتا ہوں بلکل اس ہی ڈیفرنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں لٹس اپوز یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس بوڑی ہے اب باہر دیکھو وارٹر ہے اور دس گرام سالٹ ہے اور نیچے دیکھو وارٹر ہے اور دس گرام سالٹ ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور بوڑی آف دیز اینیول میں دس گرام سال دس سلوٹ کی کنسنٹریشن اور وارٹر کی کنسنٹریشن کیا ہے سیم ہے تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں بلکل اسی کو میں کابی کروں گا سلوٹ انڈ سلوٹ انڈ وارٹر سلوٹ انڈ سلوٹ انڈ borders انڈ دوس ißt انڈ انڈ is different کی بجائے اب is different کی بجائے میں کیا لکھوں is same to their top is same اب اس میں اور اس میں آپ نے فرق دیکھ لیا یہاں دیکھو یہاں different ہے اور یہاں کیا ہے same is their top external environment تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے Osmo Confirmer اور Osmo Regulators اب اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے ابھی ابھی ڈسکس کیا ہے ابھی 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 جو اس سے پہلے میں ڈسکس کیا ہے کہ میں یہاں پر ڈسکس کروں گا chapter 15 کے part A میں کہ Osmo Regulation کیا ہے سو Osmo Regulation کیلئی I will discuss Osmo Regulators اس کیلئے میں Osmo Regulators کو ڈسکس کروں گا نہ کہ Osmo Confirmers کو تو میں Osmo Confirmers کو مطلب ایک سائٹ پہ رکھوں گا اور چلی شروع کرتے ہیں Osmo Regulation کو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جو Osmo Regulation ہے یہ Animals میں کس طرح ہوتا ہے Osmo Regulation ہمارے پاس Fresh Water Animal Osmo Regulation Fresh Water Animal Fresh Water Animals اب Fresh Water Animals میں Osmo Regulation یہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ Fresh Water Animals میں Osmo Regulation کس طرح ہوتا ہے تو یہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے اب میں آپ کو ایک طریقہ مطلب سمجھانا چاہتا ہوں سکانا چاہتا ہوں کہ یہ Fresh Our Water تو آپ نے پہلے اس کو لکھنا ہے Fresh Water تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ Fresh Water میں ہمارے پاس جو H2O ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے More اور جو Salutes ہے Salutes وغیرہ ہے اس کا کنسنٹریشن ہوتا ہے لس ظاہری سی بات ہے سمندر کے پانی میں نمک مطلب Salutes زیادہ ہوتے ہے Water کم یہاں کیا ہے Fresh Water میں Water کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور Salutes کی کنسنٹریشن کیا ہے کم تو ہمارے پاس ہم اس کو اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح کس طرح ہوتا ہے اب یہ Animals پہلا طریقہ کیا کرتے ہے پہلا پہلا پوائنٹ اب جو چیز زیادہ ہوتا ہے تو اس کو یہ بغیر انرجی سرف کر کے لے لیتے ہے بغیر انرجی سرف کر کے لے لیتے ہے تو Water چونکہ زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی Passive Moment ہوگی Passive Moment اور Salts جو کہ ہمارے پاس کم ہے تو یہ اس کو ایکٹیو طریقے پر انرجی حرچ کر کے اس کو حاصل کرے گا ظاہری سی بات ہے تو میں ذرا ڈسکس کرتا ہوں These Animals These Animals میں لکھا ہے These Animals Animals ہی ایسے Animals ہے Take Water From Surrounding Environment Passively Shortcut Origin پہ میں نے لے کہ یہ Water کو Passively لیتے ہے کیونکہ Water زیادہ ہے تو اس کیلئے Water کو لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی دوسرا And These Animals Take اب Salutes کم ہے Salutes تو یہ Salutes کو Actively لیتے ہے Take Salutes Actively Important ہے MCQ's Point of View سے اب جو چیز اس کے باڈی میں کم ہوتا ہے تو اس کے سٹور کرنے کے لیے سلز ہوتے ہیں اس میں کیا چیز کم ہے اس میں کم ہیں salutes تو اس میں salutes سلز سلز ایسی اینیملز کی باڈی میں اور باڈی میں باڈی سے مراد ہمارے پاس باڈی سے مراد سکن ہے ان کی سکن میں اور ان کی گلز میں سال سٹور سلز اور ایسی سلز کو ہم کہتے ہیں آئیون سائٹس آئیون سائٹس یہ کیا ہے سلوٹ سٹور سلز سلوٹ سٹور سلز سلوٹ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے مین مین ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ اس کی تین بیسک پروپرٹی سے اب یار یہ اتنا زیادہ پانی لیتا ہے اور پانی کی جو پیسف مومنٹ ہوتی ہے تو اس کا بوری سلوپ ہو جاتا ہے اب سلوٹ اندر جاتا ہے سلوٹ اندر جاتا ہے اور واتر باہر جاتا ہے تو ایسی قسم کی انوائرمنٹ کو ایسی قسم کی کنڈیشن کو ہائپرٹونک کنڈیشن کہتے ہیں تو ہمارے پاس میں لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو جی اب میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو دیز انیملز آر ہائپرٹونک تو دیر آوٹر انوائرمنٹ دیز انیملز آر ہائپرٹونک ایک بندہ آپ سے پوچھے گا ہائپرٹونک کیا چیز ہے تو آپ نے جواب دینا ہوگا کہ اگر میں اس کو ایک سل کنسیڈر کرو ایک سل میں سلوٹ اندر جاتا ہے انڈوس موسیس ہوتا ہے اور وارٹر باہر جاتا ہے اگز موسیس ہوتا ہے وارٹر کی اس میں کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ کے پاس قسم کے سل کو ہائپرٹونک سل ہم کہتے ہے اور یہاں ہائپرٹونک to their outer environment to their outer environment تو یہ ہمارے پاس Osmo regulation in fresh water animals ہے Osmo regulation in fresh water animals تو یہ ہمارے پاس clear ہو گیا اب میں ڈسکس کروں گا Osmo regulation in marine water animals in marine water animals سجد سجد ہٹ کھانا سجد ہٹ کھانا ریس ہٹ وکا نبی از لیکل نشم کو لیکن سکرین بن دی رہا تھا سجد آس 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 ریگولیشن in marine water animals آس ریگولیشن in the bodies of marine water animal تو آپ لوگوں نے پہلے یہاں marine water ہے یہاں کیا چیز ہے شاواش marine water ہے تو آپ لوگوں نے marine water کو پہلے explain کرنا ہو اب یہ میرے پاس marine water ہے marine water میں لکھا ہے تو marine water کی composition دیکھ جس طرح اس سے پہلے fresh water animal تھا تو fresh water کی water کی concentration زیادہ ہے سلوٹس کی کیا ہے کام ہے یہاں میں لکھوں گا شاواش کہ اس میں ہمارے پاس جو کہ water ہے marine environment میں water concentration list ہوتا ہے اور salts کا concentration زیادہ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے جس environment میں جو چیز زیادہ ہوگا اس کی passive moment ہوگی اور جو چیز کم ہوگا وہ active moment کی ذریع اندر جائے گا تو پہلے دو points discuss کرتے ہیں اب ادھر میں نے لکھا تھا ادھر کہ یہ water لیتے ہے passively کیونکہ water زیادہ تھا اور 60 لیتے ہے actively لیکن یہ case change ہوگا یہ water چونکہ active list ہے تو اس کی active moment ہوگی تو these animals take water actively leave these animals take water actively actively کیوں کیونکہ water کی concentration اس میں کام ہے اب اب salts کی concentration زیادہ ہے تو these animals take salutes passively اب یہ بھی کلیر ہو گیا یہ میں نے یہاں سے کلیر کیا ہے تو یہ تو آسان ہے اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے اس سے پہلے والے پوائنٹ میں میں نے یہاں لکھا تھا کہ یہاں سال کام تھا تو سال سٹورنگ سلز ہیں سلوٹ سٹورنگ سلوٹ کیا تھا کام تھا سلوٹ سلوٹ سلز اب یہاں کیا ہے یہاں ہمارے پاس water کم ہے so the body of these animals have water storing سلوٹ سلوٹ اس کے لئے ایک پراپر نام ہے ہائیڈرو سائٹس ہائیڈرو سائٹس اس کو ہم کہتے ہیں ایک پراپر نام ہے بالکل اب میں نے وہاں سیکریشن کا ذکر کیا تھا کہ اس میں water زیادہ آتا ہے تو جو سیکریشن ہوگا دائیلوٹ یورین ہوگا water زیادہ آتا ہے تو یورین میں water ہی لاز ہوگا اب یہاں یہاں کیا ہے یہاں ہمارے پاس سال زیادہ آتا ہے تو سال زیادہ ہوگا یورین میں سو دے ایکس سکریٹ کنسنٹریٹڈ یورین کنسنٹریٹڈ یورین کنسنٹریٹڈ یورین کا مطلب یہ ہے کہ جس میں more سالس ہوتے ہیں جس میں کیا ہے more سالس ہوتے ہیں اب لٹ سبوز یہ ہمارے پاس ایک سل ہے اس کو اب ایک سل کنسیڈر کیجئے اب اس میں مور سالٹ یہ ایکس سکریٹ ہو رہے ہے یہ باہر کو نکل رہے ہے تو اس میں سالس باہر کو نکل رہے ہے سلوٹس باہر کو نکل رہے ہے اور اس میں وارٹر اندر کی طرف جا رہے ہے تو ایک ایسا سل جس میں وارٹر کی انڈوس موسز اور سالٹ کی اگزو سموسز اس سے پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا جس میں وارٹر کی اگزو سموسز اور سلوٹس کی انڈوس سموسز تو ہائپرٹونک لیکن اب کیس اُلڑ ہے تو یہ ہائپوٹونک یہ کیا چیز ہے ہائپوٹونک تو میں لکھ سکتا ہوں کہ these انیملز are ہائپوٹونک to ڈیر آوٹر انوائرمنٹ these انیولز are ہائپو ٹونک ہائپوٹونک اس کنڈیشن کو کہتے ہے جس میں وارٹر آتا ہے to ڈیر آوٹر انوائرمنٹ تو ڈیر آوٹر انوائرمنٹ تو یہ ہمارے پاس بلکل کلیر ہوا یہ بھی اس کے بعد ہم بسکس کرتے ہیں کہ جو میرین وارٹر انیمل ہے میرین وارٹر انیمل وارٹر انیمل ایکس کریٹس میرین وارٹر انیمل ایکس کرتا ہے اب تین کنڈیشن ہے ایک دو اور تین تین کنڈیشن ہے اب جو ہمارے پاس سمالر سالس ہے منو ویلن سالس منو ویلن سالس تو یہ گلز کی ذریعے دائی ویلن سالس مطلب ایکس سٹریٹ جو منو ویلن سالس ہے منو ویلن جس کی ایک ویلن سی ہوتی ہے سالس سالس گلز important MCQ's point of ڈی ویلن سالس دائی ویلن سالس تو کنیز اور جو ہیوی سالس ہے ہیوی سالس ہیوی سالس یہ اس کی بالکل لارج انٹسٹائن مطلب میں ریکٹم کے ساتھ گلینز ہوتے ہے ریکٹل گلینز ریکٹل گلینز تو یہ ہمارے پاس ریکٹل گلینز تو ریکٹل گلینز تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے MCQ's point of view سے اچھا آپ کے اس ٹاپک میں فور یور انفرمیشن ہے اگر آپ لوگ دیکھ لیجئے تو اس میں اس مولیریٹی کا ذکر ہے اس مولیریٹی کا سالس مالیکیول ان واتر اس کال اس مولیریٹی یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے number of salutes اس میں سالس زیادہ کبھی salutes مالیکیول in water اس کال اس مولیریٹی اس مولیریٹی اب میں نے دو قسم کے انیملز کو ڈسکس کیا ہے اس مولیریٹی ان فریش وارٹ اینیملز اور اس مولیریٹی اگر میں لکھو گا کہ اس مولیریٹی اب میرین وارٹ میرین وارٹ اب سمندر کا جو پانی ہے اس میں سالس مالیکیول کتنے ہے سالس مالیکیول اس میں کتنے ہیں تو وہ ہے تاؤزن میلی اسمولیریٹی پر لیٹر مطبع آپ اس طرح کنسیڈر کریں شارٹ کٹ ورجن میں آپ لوگ کی مطبع اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ میرین وارڈر کو اگر آپ لوگوں نے ایک لیٹر لے لیا تو اس میں سال کے ایک ہزار مالیکیولز ہوتے ہیں میرین وارڈر کو اگر آپ لوگوں نے دیکھ لیا میرین وارڈر کو اگر آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس میں شارٹ کٹ میں سرہ اس میں تاؤزن سالس پر ون لیٹر وارڈر ایک لیٹر پانی میں کتنے ہیں شاوش ایک لیٹر پانی میں تاؤزن سالس مالیکیولز ہے تو دس is the osmolarity of میرین وارڈر اب میں osmolarity of fresh water کو ڈسکس کرتا ہوں osmolarity of fresh water تو اگر fresh water آپ لوگوں نے ایک لیٹر لے لیا تو اس میں دس ملی osmolarity پر لیٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے fresh water لے لیا ہے اگر آپ لوگوں نے fresh water لے لیا ہے ایک لیٹر پانی ون لیٹر ون لیٹر اچ ٹو اولیا ہے تو اس میں دس سالس کے مالیکیول ہوں گے so i think یہ clear ہے اب اگر آپ animals لے osmolarity of fresh water کے جو animals ہیں اس کے blood میں سالس کے کتنے مالیکیولز ہوں گے تو وہ ہے ہمارے باس دو سو سے تین سو ٹو ہنڈرڈ ٹو تری ہنڈرڈ جو ہمارے باس ملی مول پر لیٹر ہے ملی مول پر لیٹر ہے مطلب اس طرح آپ consider کریں کہ جو ہمارے پاس marine water animal ہے اس کے blood میں ایک لیٹر blood میں ایک لیٹر blood میں دو سو سے لے کر تین سو تک سالس کے مالیکیولز ہوں گے اس طرح شارٹ کٹ ورجن میں آپ لے لیجیے اب blood smallerity of fresh water animals یہ آپ اگر دیکھ لیجے تو یہ دو سے لے کر تین میلی مول پر لیٹر ہے مطلب فریش وارٹر animals کے ایک لیٹر blood میں ہمارے پاس یا دو مالیکیول یا تین مالیکیول ہوتے ہیں سالس کے تو یہ ایٹا کے لحاظ سے بہت زیادہ important ہے اب اسمو ریگولیشن میں جو لاس ٹاپک ہے وہ انتہائی آسان ہے انتہائی آسان اسمو ریگولیشن اسمو ریگولیشن ان ٹیرسٹیریل اینیمل ٹیرسٹیریل اینیملز کہتے ہیں لینڈ اینیملز کو اس میں اس میں ہمارے پاس آس مو ریگولیشن تو ٹیرسٹیریل اینیملز میں لکوں گا ٹیرسٹیریل اینیملز میں لکوں گا اور ٹیرسٹیریل اینیملز زمین پر دو طرح کی اینیملز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ان ورٹیبریٹس اور ایک ہوتے ہیں ورٹیبریٹس ایک ہوتے ہیں ورٹیبریٹس اور دوسرے ہوتے ہیں ان ورٹیبریٹس تو ہمارے پاس جو آرتروپورڈز ہے آرتروپورڈز یہ ان ورٹیبریٹس میں سب سے کیا چیز ہے ہمارے پاس سکسیسپل ہے اس میں آرتروپورڈز سکسیسپل ہے آرتروپورڈز سب سے سکسیسپل ہے اور اس میں ہمارے پاس ریپٹائل برڈز اور میمل سب سے سکسیسپل ہے تو ان یہ ہمارے پاس کیا ہے سکسیسپل گروپ ہے سو اس سکسیسپل اینیملز میں تیرسٹیریل اینیملز میں جو سکسیسپل گروپ ہے سکسیسپل اینیملز ہے ان میں ایک پراپر اسمو ریگولیٹری حیف پراپر اسمو ریگولیٹری سسٹم اب میملز میں اپنے آپ کو لے لیجینا اب اگر آپ سوٹنگ کی ذریعے وارٹر اور سالس کا لیول کم پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو لے لیتے ہو شربت میں سالس وغیرہ کو ڈالتے ہو لیمو پانی لیتے ہو تو اس کو آپ برابر کرتے ہو اورل انٹیک کرتے ہو تو اس کا ایک پراپر ہمارے پاس میکینزم ہے تو تیرسٹیریل اینیمل میں پراپر سسٹم آپ پراپر سسٹم آپ اسمو ریگولیشن اس میں اسمو ریگولیشن کیلئے پراپر سسٹم ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ایکسپشنل کیسز ہیں بہت دیر آر سم ایکسپشنل کیسز ایکسپشنل کیسز فور ایزامپل جو ڈیزرٹیڈ اینیملز ہے ڈیزرٹ میں جو اینیملز ہے ڈیزرٹیڈ اینیملز اور ڈیزرٹیڈ اینیملز میں فور ایزامپل جو ڈیزرٹ میں ایک کینگرو ریٹ ہوتا ہے یہ ریٹ کی ایک فیملی ہے کینگرو ریٹ تو کینگرو ریٹ یہ اس کی ٹولیریشن ہے یہ ڈی ہائیڈریشن مطلب زیادہ تر فیس کر سکتا ہے ٹولیٹ لانگ پیریڈ آف ڈی ہائیڈریشن ٹولیریشن لانگ پیریڈ آف ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن یہ ڈی ہائیڈریشن کی بڑے عرصے تک اس کو مطلب برداشت کر سکتا ہے which is called which is called ان ہائیڈرو بائیوزز ان ہائیڈرو بائیوزز بائیوزز ان کا مطلب ہے نوٹ ان کا مطلب ہے نوٹ ہائیڈرو کا مطلب ہے واتر ان کا مطلب ہے نوٹ درنکنگ نوٹ درنکن واتر بائیو کا مطلب ہے لائف اس آئیس کا مطلب ہے پروسس تو یہ اپنی زندگی کی زیادہ تر ٹائم میں واتر کو نہیں پی تھی اٹھ ٹائم پریچر اٹھ ٹیکس واتر یہ جو کینگ ریٹ ہے گرمی کی وجہ سے یہ زیادہ تر دن کے وقت باہر نہیں آتا تو ٹیکس واتر فرام کاربو ہائیڈریٹ میٹابولیزم کاربو ہائیڈریٹ میٹابولیزم کاربو ہائیڈریٹ میٹابولیزم میٹابولیزم تو کاربو ہائیڈریٹ کی میٹابولیزم کی وجہ سے یہ کیا کام کرتے ہیں یہ اس طرح اس طرح اس میں جو ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ مانومیرک یونٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں لٹس ابوز سی سکس اچ ٹویلف او سکس اور اس کی برگڈون ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ترٹی ایٹ ایٹی پی بنتے ہیں سی او ٹو بنتا ہے اور ایج ٹو او تو یہ اسی میٹابولک وارٹر کا استعمال کرتی ہے تو ای تنگ یہ تو آسان ٹاپک تھا یہ تو کلیر ہو گیا اب ڈیزرٹیڈ اینیمل نائنٹی پرسنٹ جو یہ جو میٹابولک وارٹر ہے میٹابولک وارٹر میٹابولک وارٹر تو ڈیزرٹیڈ اینیملز زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ ڈیزرٹیڈ اینیمل یوزز میٹابولک وارٹر میٹابولک وارٹر تو آئی تنگ یہ کلیر ہوگا تو اس شیفٹر کا پارٹ ایک کلیر ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو کوئیسٹن کر سکتے ہو کیونکہ بار 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 مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کلاس کو وائنڈ اپ کرو لہی سٹر ٹھائی شیخ لیو